بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے لیکچر کا آگاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو پتہ کرتی ہے جی سٹوڑر آج کے ٹاپک ہماری ہے میرنجی دربار یہ سبق جو ہیں سنٹیک بک بورٹ آسان سندھی کتاب میٹر کلاس سے لیا گیا ہے جو آج میں اس کا خلاصہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو بچہ میری پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سکرائز اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں آپ کے پاس پہلی فرخ سطر پہنچیں اس کو دیکھ کر سن کر سمجھ کر آپ اپنے سرجیکٹی صحیح طریق سے تیاری کرتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ خود بھی دیکھ رہے تھا آپ کا فرض ہے اس چینل کے لینک دوسروں دوستوں تک پہنچاؤ تاکہ ان کا بھی سبجیٹ میں آسانی ہو جائے آپ کو بھی نیکی ملے گی اور ہاں میں بھی نیکی ملے گی آئیے ریڈنگ کے طرف انہ سبق میں میرن جے بارے میں مدائے بھی آئے تھا میرن جے دربار جے سپائی اور نزاکت جے تاریف کئی وی آئے اس سبق میں میروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میروں کے دربار کے سپائی اور نزاکت کی تاریف کی گئی ہے ایک انگریز آمدہ ڈاکٹر جہنس برنس کے سن اٹھانہ سو ستائیس ایٹین ٹونٹی سیون ایسی میں کششمہ میر موڑا دلی خان جے علاج لائک بھرائی بھی ہو ایک انگریز آمدہ ڈاکٹر جہنس برنس کو سن اٹھانہ سو ستائیس ایٹین ٹونٹی سیون ایسی میں کشش سے کشش جگہ کا نام ہے کشش سے میر موڑا دلی خان کے علاج کے لئے بلایا گیا تھا اینہ پانچ یہ سفر نامے کتاب میں میرے جے دربار جی سوہاں اینہ نزاکت یہ تاریف کی آئے انہوں نے اپنے سفر نامے کتاب میں میروں کی دربار کی خوصورتی اور نزاکت کی تاریف کی ہے ڈاکٹر جہنس برنس سے لکھے تو ہوتا ہے جڑے آپ کے لئے جے دروازے بٹائز تڑھیں موڑھے میرے جے کچھرے نام نی آؤں نی آؤں کیا کہیں نی نون سے نی آؤں ڈاکٹر جہنس برنس کو برنس لکھتا ہے کہ جب میں کلے کے دروازے کے پاس آیا اور دروازے کے پاس آیا تب مجھے یا میرے کو میروں کی محفل کے طرف لے گئے نی آؤں مانے لے گئے کلے میں گوڑ کو نہ ہو سانت لگی پیوے کلے میں شور گوڑ کہتے ہیں شور کو شور نہیں تھا اور خاموشی شائع ہوئی تھے سانت مانے خاموشی کو کہتے ہیں انگرنہ اگیاں کے طرح سندھی مانو خوش پوشاک بیٹھا گوا سہن کے آگے کتنے ہی سندھی لوگ اچھے لباز پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے دربار میں پٹتے کسم کسم گھالی چاہ بشائے لگوا دربار میں زمین پر کسم کسم کے گالین کالین بشائے ہوئی تھی گادیتے گادیتے پٹتے ہیں ذریعہ جو کم تھیل ہو انہیں جے چینی کنٹن تے سونا جھابا بدھل ہوا گدی پر ریشم اور ذریعہ کا کام کیا ہوا تھا اور ان کے چاروں کنوں پر سونے گشے بادے ہوئے تھے جنہیں تھے بمکیام میر میر کرملی خان اور میر مرادلی خان بیٹھا ہوا جس پر دو اہم مکیامانے اہم کہیں گے میر کرملی خان اور میر مرادلی خان بیٹھے ہوئے تھے سمینی میرن جے پٹھیاں خدمتگار جن کے ترانیوں اہم ڈھالیں ہوئے ہو ہوئے بیٹھا لوا سب میروں کے پیشے خدمتگار جس کو تلواریں اور ڈالیں تھی وہ کھڑے ہوئے تھے دربار جی ہر جائے سپھائی سٹھائی واری ہوئے یہاں آئے گا دربار جی جی آئے گا بیچ میں جو گے پہ ہیں دربار کی ہر جگہ سپھائی اور ستھائی میں بے مثال تھی میرن پیریاں خوش خیر آفیت خوشی میروں نے پہلے خوش خیر آفیت معلوم کی مجھے گھنی مربا کیا ہوں میری زیادہ خوش آمدید کی مربا مرے خوش آمدید کہیں گے کوئی میر کرملی خان مکے چاہیے ہوتا ہمیں آسان جا خاص میمار آئے ہو پھر میر کرملی خان نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے خاص میمان ہو ہر چیز آپ کے لئے موجود ہے سنجا حاکم ایڈا تھا میر سدریل نیک خسر میمان نواز ہوا میمان نواز سپھائی اینسوٹھائی وارا ہوا سنجا حاکم اتنے تو میر ترکی اپسہ نیک خسر میمان نواز سپھائی اور ستھرائی والے تھے جو یورپی عملدار بیا دھاریا بے سندن تاریف کریر کرنا مہند تھا ڈھاپن جو یورپی افسر اور دوسرے گیر دھاریا مہند گیر بھی کہہ سکتے ہیں اجنبی بھی کہہ سکتے ہیں بے ان کی تاریف کرنے سے نہیں دھاپتے یا سماتے ہیں جی بیٹھا یہ آپ کا کھلاسہ ہے میرا ہی دربار کا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا آئے خوب مجھے امید ہے تو آپ کو سمجھے میں آ گیا ہوگا ریمارس نہیں بھولنا ریمارس ضرور دینا اللہ حافظ